ڈیر ویورز اینڈ یوٹیوبرز السلام علیکم جتنے بھی لیسنز ہم نے پڑھے ہیں اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں پریویس لیسن ہم چیک کرتے ہیں کہ پریویس لیسن میں ہم نے کہاں تک پڑھا ہے اور کیا سیکھا ہے تو ہم آتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کے نام سے میرے پاس ہے پارٹ نمبر فورٹین ذرا اس ویڈیو کو میں فارورڈ کرتا ہوں اس میں ہم نے صرف ٹیبل کریٹنگ کرنا سیکھا تھا چلیے آج ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹیبل کو مزید فارمیٹ کرتے ہیں اور ٹیبل کی جتنی منیو ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر میرا کرسر موجود ہے میں یہاں پر دو بار انٹر دباتا ہوں تاکہ مجھے بالکل شروع میں تھوڑی سپیس چاہیے خالی بعض وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے بعض وقت نہیں ہوتی مجھے ابھی اس وقت ضرورت ہے ٹیبل پر کلک کرتے ہیں منیو جو ٹیب ہیں ان میں انسرٹ پر کلک کریں ٹیبل پر کلک کریں اور کسی بھی قسم کا ٹیبل آپ کریئٹ کر دیں ٹھیک ہے میں نے یہ ٹیبل کریئٹ کر دیا اب ذرا میں یہاں آتا ہوں اچھا ڈیزائن میں دیکھ لیں اگر آپ کو دکھائی دے تو بہت سارے ڈیزائن ہیں آپ کوئی بھی ڈیزائن اپنے ٹیبل پر اپلائی کر سکتے ہیں جو بنے ہوئے ڈیزائن ہیں ڈیفالٹلی موجود ہیں یہ وہ ڈیزائن ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو نیچے کی طرف اس پورے لسٹ کو کھولیں تو بہت سارے ڈیزائن ہیں آپ کوئی بھی ڈیزائن اٹھا سکتے ہیں اپنی مرضی کا مجھے فیلحال اس ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تو آپ اپنی مرضی کا ڈیزائن بھی بنا کر اس میں سیو کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا ڈیزائن بنائیں اور اس کے بعد یہاں پر آکے نیو ٹیبل سٹائل پر کلک کر دیں اور وہ اندر جا کے سیو کر دیں لے آؤٹ پر میں کلک کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس ٹیبل کی جو پراپرٹیز ہیں وہ پوری چاہیے جب ٹیبل ایکٹیو ہے میں اگر یہاں کلک کروں گا تو لے آؤٹ یہاں سے ختم ہو گیا لیکن میں اگر ٹیبل پر آ جاؤں اور یہاں دیکھوں تو لے آؤٹ آٹومیٹکل ایکٹیو ہو گیا لے آؤٹ پر میں کلک کرتا ہوں اور سب سے پہلے ہم یہ جو آپشنز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں سیلیکٹ سیل پر کلک کرتا ہوں تو جہاں میرا کرسر موجود ہے وہ سیل سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سیلیکٹ کالن پر کلک کرتا ہوں جس کالن میں میرا سیل کالن پر کالن موجود ہے وہ پورے کا پورا کالن سیلیکٹ ہو جائے گا اسی طرح سیلیکٹ رو بھی یہی مثال ہے جہاں کرسر موجود ہے وہ رو پوری سیلیکٹ ہو جائے گی سیلیکٹ ٹیبل پر کلک کریں تو پورے کا پورا ٹیبل سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جتنا بھی ٹیبل ہے یہ سیلیکشن کا طریقہ ہے سیلیکٹ ٹیبل پر کلک کرتا ہوں دوسرے طریقہ اس کا یہ ہے جس سیل میں یا جس سیل کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں ایرو کیز کی مدد سے یہاں آ گیا شفٹ دبا کے میں رائٹ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ کی ایرو کی پرس کرتا ہوں میں نے لیفٹ سائیڈ کی ایرو کی شفٹ کے ساتھ پرس کی تو دو سیلیک بار ایک ساتھ سیلیکٹ ہو گئے اگر میں رائٹ سائیڈ ایرو کی دباؤں گا شفٹ کے ساتھ تو صرف ایک ہی سیل سیلیکٹ ہو جائے گا اسی طرح پورا کالن سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پہلے شفٹ کے ساتھ ڈاؤن سائیڈ کی ایرو کی پرس کر دیں ڈاؤن ایرو دوسرا طریقہ کالن سیلیکٹ کرنے کا یہ ہے پوائنٹر اٹھا کر بلکل اسی لائن کے اوپر لے آئیں تو جیسے میں اس لائن کے اوپر لے کر آ گیا تو یہاں دیکھیں ایک ڈاؤن ایرو یعنی تیر جو ہے وہ نیشے کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ بن گیا اب میں اگر ماؤس کا بٹن پرس کروں گا تو پورے کا پورا کالن سیلیکٹ ہو جائے گا یہی طریقہ جو ہے بلکل same as it is یہاں کا ہے آپ اس سائیڈ پر آ جائیں یہ دیکھیں جہاں پر میرا کرسر موجود ہے یہ دیکھیں میں اگر یہاں پر لے آؤں کرسر تو دیکھیں کیا بن گیا تیر بن گیا لیکن وہ ایرو جو ہے وہ ایک اینگل میں انڈیکیشن یعنی اشارہ کر رہا ہے رائٹ سائیڈ اینگل میں اس پر میں کلک کروں گا تو ایک سیل سیلیکٹ ہو جائے گا لیکن میں اگر اس سے باہر نکل جاؤں اور کلک کروں گا تو بھی ایک سیل سیلیکٹ ہو جائے گا لیکن اس سیل کی جو لائن ہے border line اس کے قریب میں اگر میں پوائنٹر رکھوں اور پھر کلک کروں تو پوری کی پوری ایک رو سیلیکٹ ہو جائے گی یہی طریقہ ہے یہ سیلیکشن کا طریقہ تھا view grid lines پر میں کلک کرتا ہوں یہ کچھ خاص کام نہیں کرتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو visible کریں تو یہاں پر دیکھیں آپ اوپر یہ رولر میں دیکھیں دو columns کے بیچ میں جو separator ہے اس پر اگر میں کلک کروں اور دبا کے رکھوں تو نیچے کی طرف guide line نظر آ رہی ہے بھی dotted line ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ یہی function جو ہے وہ active کرے لیکن یہ نہیں کرتا یہ کیا کام کرتا ہے یہ بعد میں ہم دیکھیں گے properties پہ آتے ہیں ہم table کی properties دیکھتے ہیں پہلے ٹھیک ہے کہ ہم table کو کہا align کر سکتے ہیں تو پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو table کی width ہے وہ یہاں سے بھی کم کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کم کر سکتے ہیں میں جو table کی width ہے وہ کم کر کے دیکھتا ہوں one inch ہر ایک cell کی sorry table کو select کرتا ہوں اور میں اس کی width تھوڑی زیادہ کر دیتا ہوں one inch رکھتا ہوں یعنی جتنے بھی columns ہیں ان کی جو چوڑائی ہے وہ one inch ہوگی one سے کم کر دیتا ہے nine inch seven seven رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے اب میرا جو table ہے بہت چھوٹا ہو گیا میں آتا ہوں properties پہ اور properties میں آکے preferred width پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں سے اگر آپ نے اپنے جو table ہے اس کی columns کی width کم یا زیادہ کرنی ہے تو کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی alignment change کر سکتے ہیں آپ کا table کہاں پہ ہے میں center پہ رکھنا چاہتا ہوں میں نے center پہ highlight کیا ok press کیا دیکھیں page کے center پہ میرا table آ گیا properties میں جاتا ہوں اور اسی طرح right side پہ مجھے چاہیے table ok press کر دیں تو right پہ آ جائے گا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس table پہ جب اپنا pointer لے آتا ہوں تو left side پہ top side پہ یہ دیکھیں ایک کیا کہتے ہیں four time arrow بن جاتا ہے اس پر میں click کرتا ہوں اور میں keyboard سے جو text کے لیے میں alignment keys press کرتا ہوں control e control j control r control l تو یہی keys اس کے لیے بھی کام کریں گی دیکھیں میں control e press کرتا ہوں تو table کی alignment center میں ہو گئے control j press کرتا ہوں تو justified ہو گیا control l press کروں گا تو left side alignment control r press کرتا ہوں یہ دیکھیں control l press کرتا ہوں تو یہ table کی alignment ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں میں دوبارہ table properties پہ آتا ہوں اچھا text raping کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا table ہے میں ذرا پہلے یہاں پر text ڈال لیتا ہوں control home press کر کے table ڈال لیتا ہے یہاں پہ آکے یہاں this is text to align table between the text یہ میں نے کچھ sentence لکھا کچھ بھی لکھا میں اس کو copy کر کے بار بار paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس بہت سارا text آ جائے گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس تقریباً سمجھ لیجئے ایک paragraph آ گیا میں control j press کر کے اس کو justified کرتا ہوں پھر میں یہ جو table ہے اس کو پکڑ کے اس کو select کرتا ہوں دیکھیں میں نے pointer اپنا یہاں لایا mouse کا جو button ہے اس کی مدد سے اس کو پکڑ کے drag کر دیں اوپر کی طرف اور یہاں لا کے دیکھیں یہ جو text ہے اس کے بیچ میں چھوڑ دیں تو دیکھیں میرا table جو ہے وہ text کے بیچ میں آ گیا میں table پہ click کر کے layout پہ دوبارہ آتا ہوں properties پہ آتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ اس نے خود بخود selection change کر دی text اور اپنگ پہلے none تھا none پہ click کریں اور row کے press کر دیں اب دیکھیں میرا جو table ہے وہ text paragraph سے پہلے آ جائے گا paragraph کے بعد آ جائے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ properties پہ جاتا ہوں اور یہ around پہ click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور table direction کیا ہے right to left یہ اردو زبان کا table نہیں ہے نہ عربی کا ہے اس لیے left to right ہی ٹھیک ہے یہ انگلیش ہے دوبارہ میں اوکے press کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا table text جو ہے وہ table کے دائیں بائیں اوپر نیچے rep ہو گیا ٹھیک ہے آ گیا properties پہ دوبارہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے row ہے row کی setup کیسی ہے column row کی height جو ہے وہ آپ نے کیسی رکھنی ہے کتنی رکھنی ہے اس کو اگر آپ خود بھی دیکھ لیں اتنا مشکل نہیں ہے column کی width آپ نے کتنی رکھنی ہے جیسے میں نے 0.7 انچ یہاں سے رکھا تھا وہی یہاں پر بھی دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا cell جو cell ہے preferred width cell کی چوڑائی کتنی ہے وہ میں نے یہی سے column کی چوڑائی یعنی cell کی چوڑائی ہی ہے width تو وہ میں نے یہاں سے set کیا ہے اور جہاں پر لکھا ہے measure in inches تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو center میں percent میں measure کرنا چاہتے ہیں یا پھر inches میں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا vertical alignment جو ہے وہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف جو alignment ہے vertical alignment میں کہتے ہیں یہ top پہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس پہ یہ cell میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو box بنا ہوا ہے اس کے اندر جو lineیں ہیں وہ بالکل cell کے اوپر top پہ لگی ہوئی ہیں center کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل center میں ہیں نہ top پہ لگی ہوئے نہ bottom پہ اور bottom کا مطلب یہ ہے کہ وہ text جو ہوگا وہ cell کے بالکل bottom پہ لگے گا میں top پہ رکھتا ہوں فیلحال اور ok press کر دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں اسے تو آج تک اس lesson میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہم table کو کس طرح format کر سکتے ہیں مزید formatting اس کی پوری کی پوری دیکھ لیتے ہیں تو next lesson تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ